دیش میں بڑھتے کورونا کی معاملوں کو مندہ نظر رکھتے ہوئے نیمت جلچکت سالے میں آج اس آفدھانی براتنے کے ادشے سے موکٹویل کا ایوشن کیا گیا دراصل جلچکت سالے میں آج یہاں سٹاف توارا موکٹویل کر کورونا سے لڑنے کے سامرٹھی کو پرکھا گیا اس دوران جس طرح سے کورونا کے مریض کو لائے جاتا ہے اسی پرکار سے ایمبولنس میں ایک ویکتی کو مریض کے روپ میں لائے گیا ڈاکٹر اور جلچکت سالے کے سٹاف نے پی پی کٹ پہن کر یہاں اوپاست چکت سکو نے آوشک سبھی ویوستہوں کا جائزہ لیا سنیٹائزر کا چھڑکاف کیا گیا ڈاکٹر منیش یادف نے بتایا کہ دیش بھر میں کورونا کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے جلچکت سالے میں اس سے جوڑی ویوستہوں کو لے کر سانکیتک پردرشن کرتے ہوئے موکٹویل کا آیوشن کیا گیا ہے جلچکت سالے میں آئی سی او اور جنرل ورڈ میں بیڈ اور اوکسزن کی سموچت ویوستہ ہے اوکسزن کے تینوں پلانٹ سچارو روپ سے چل رہے ہیں کوالٹی بھی مانک انوصار ہے دوائیوں کا سٹاک بھی آوشک ماترہ میں ہے موقفل کے دوران ڈاکٹر منیش یادف ڈاکٹر مہندر پاتل جلچکت سالے کا نرزنگ اور میڈیکل سٹاف موجود رہا پورے دیش میں کوویڈ ڈینٹین کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ کیسے کی سنکھیا بڑھی ہے تو اسی کے تار دمے میں سبھی جلچکت سالےوں کو کوویڈ ڈینٹین کے کیسے کیلئے کیا کیا سوویدھائیں ہیں اور کیا کیا آپ نے تیاری کی ہے اس کو لے کر کے ہم نے آج جلچکت سالے میں موقرل کی تھی جس کے انترکت ہمارے آئی سیو بیڈ جو کی آکسیجنیٹڈ ہے سترہ بیڈ ادھر ہے اور دس ادھر تو ستائیس بیڈ آکسیجنیٹڈ ہے جو کی پائنٹ ہے باقی ڈیوڑھ سو بیڈ ہمارے پاس آکسیجنیٹڈ پائنٹ ہے جہاں پر کی مطلب آکسیجن بیڈ پہ ہی لگا ہوگا ہے اور ان کا آکسیجن پلانٹ سے کنیکٹڈ ہے دو آکسیجن پلانٹیں ایک ایل ایم او ہے تین پلانٹیں ہمارے پاس آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے اور بیڈ کی بھی سنگیہ کافی ہے آئی سیو کے بھی بیڈ کافی ہے اور جنرل بیڈ بھی ہمارے پاس سفیشنٹ ہے دوائیوں کا بھی ہمارے پاس پورا سٹاک ہے جیسے کی کوئی پریشانی نہیں آئے مریضوں کو تو ابھی نیمج جلے میں تو کوئی بھی کوویڈ 19 کا پوزیٹیو کیس ابھی نہیں آئے نیمج سی عبداللی رانی کے ساتھ پون راوش اندیکی ریپارٹ